آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی لسی پر اٹنشن کے بیچ آج چین کو سنسد کے اندر سے ڈریکٹ میسج ملنے والا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ سنسد میں آج اس مدے پر بیان دینے والے ہیں راجنات سنگھ آج دیش کو بتائیں گے کہ لڈاکھ میں فلحال کیا ستھی ہے آج لوگ صبح میں دوپہر تین بجے راجنات سنگھ لڈاکھ میں سیما پر حالات کے بارے میں دیش کو جانکاری دیں گے اس بیچ لہے کے آسمان میں مک ٹوئنٹی نائن سکھوئی کی اڑان آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ آج لہے کے آسمان میں رافیل بھی اڑان بھرے گا سیدھے لہے سے اس وقت امیت پالت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہم چلتے ہیں امیت کے پاس مناکشی آپ کو بتا دیں کہ آج اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ لے ہے اور بہتی قریب یہاں پر فارورڈ یئر بیس انڈیا نئر فورس کا جہاں سے آج صبح لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ مک ٹوئنٹی نائن جو یہاں پر پہلے سے ہی تینہ تھے انہوں نے سوٹیز کی تھی اور یہ پیرز میں سوٹیز کر رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس وقت وہ سوٹیز کر رہے تو کس طرح کے منیورز کر رہے تو سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے نادا کے آسمان میں آج صبح صبح ہی مک ٹوئنٹی نائن کی سوٹیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ پیر میں سوٹیز کر رہے ہیں آپ نے ایک مک ٹوئنٹی نائن کو دیکھا اس کو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا مک ٹوئنٹی نائن دکھاؤں گا جو اس وقت لائنڈ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ آپ پر آئے گا یہ ٹچ ڈاؤن کرے گا یہ منیور ہے کہ جب لڑائی لگتی ہے جنگ ہوتا ہے ایسے حالات میں اس طرح کے منیورز کیے جاتے ہیں کہ آپ کتنے جلدی فلائی کر کے جا سکتے ہیں اور کتنے جلدے گر آپ کو ریفیولنگ کرنی ہے یا پھر کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ کتنے جلدی ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آپ فلائی کر جاتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بیس میں ہی آئیں آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور بیس میں بھی ضرورت پڑھنے پر ٹچ ڈاؤن کر کے اپنا ریفیولنگ کر کے اڑنا پڑے لیکن یہ جو کومبیٹ ڈریلز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مک ٹونٹی نائن جو کی اس وقت لڑاک کے فورڈ بیسس میں جو اے بیس ہے وہاں پر تینات کیا گیا مک ٹونٹی نائن یہ ایڈوانز ورجن ہے اور ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ they are very good یعنی کہ بہت ان کی جو خاصیت ہے یہ ڈاک فائٹس کے ماہر ہیں اور اگر اے ٹو اے کومبیٹ ہوگا تو مک ٹونٹی نائن وہ بیمان ہے جو چین کے جے سیریز کے بیمانوں کو ٹک کر دیں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو ٹیکٹیکل بیمان دوسرے جو ران بھریں گے جائے اس میں سکوئی تھٹی ایم کے آئی ہو میراج ہو یا پھر اس کے ساتھ ہمارے جاگوار ہو یا پھر رفال ہو اس طرح کے بیمان اگر کبھی بھی آپریشنز کے لئے جائیں گے چین کے علاقے میں تو مک ٹونٹی نائن ایسے فائٹرز ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے تاکہ وہ اے ٹو اے کومبیٹ میں ان کو جو دوسرے چینی جو فائٹرز ہیں ان کو وہ روک سکے ان کو وہ مات دے سکے اس بیمان کی زبرزرز خوبی یہ ہے کہ یہ ہلکا بیمان ہے اس میں دو انجن ہے ٹون انجن ہے اور ساتھی ساتھ اس کا جو رینج ہے وہ بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے قریب دیر ہزار کلومیٹر کا اس کا رینج ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی قریب دو ہزار کلومیٹر کی سپیڈ اس کے ساتھ اڑتا ہے یعنی دو ہزار کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ اڑان پڑ سکتا ہے اور اگر اس میں آپ ایکسٹرنل فیول ٹینکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا رینج بڑھ جاتا ہے لیکن ایک بار پھر سے دیکھیں کس طرح سے مک ٹوئنٹی نائن اس وقت لداک کے آسمان میں ائر کومبیٹ ڈرلز کر رہے ہیں اور یہاں پر روزانہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مک ٹوئنٹی نائن ہو سو تھرٹی ایم کی آئی ہو اس کے علاوہ آج کل مراج بھی یہاں پر لگاتار سوٹیز کر رہے ہیں تو یہ تین ایسے ویمان ہیں جو یہاں پر روزانہ ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک الگ الگ وقت ہوتا ہے اس وقت میں پیرس میں زیادہ تر آج کل پیرس میں یہ یہاں پر کومبیٹ ڈرلز کر رہے ہیں جو صاف یہ سنکیت دیتا ہے کہ اگر چین کے ساتھ فیلال جو ہماری بات چیز چل رہی ہے اگر وہ بے نتیجہ نکلتی ہے تو ایسے میں اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو ایسے وقت میں لداک اور اس ایل ایسی کے ایریا میں جو ہمارا ائر فورس جو ہماری ائر فورس کے جو ایسیٹس ہیں ان کے جو ویمان ہیں وہ سب سے زیادہ کارگرز ثابت ہوں گے اور جو ایر سوٹیز یہاں پر ہوتے ہیں مک ٹوئنٹینین یہ خاصیت یہاں پر اس لئے زیادہ مانی جائے گی اور اس کی ضرورت سب سے زیادہ اس لئے ہوگی کیونکہ یہ فیلال ایک ایسا ویمان ہے جو فورورٹ ایریاز لداک میں بیزد ہے یعنی کہ یہ لگاتار یہاں پر ہی رہتے ہیں اور یہی پر سے یہ آپریشنز کو یہاں سے کرتے ہیں ان کے جو ڈیلی آپریشنز ہوتے ہیں کامبیٹ ڈیلز ہوتے ہیں اسی بیس سے جو فورورٹ بیس ہے یہی سے کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو فرسٹ جو سب سے فرسٹ ایکشن جو ہوگا اگر لڑائی کی کوئی گنجائش لڑائی کی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے میں مک ٹوئنٹینین ایک ایسا ویمان ہے جو سب سے پہلے یہاں سے اڑان بھر کے لے سی کے قریب جائے گا اور یہ بات آپ کو بتا دے کہ اب تک جتنا بھی ریکارڈ دیکھ لے ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے کسی ویمان کا جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے الگ الگ لڑائی میں تو مک ٹوئنٹینین کا ایسا ہے کہ جس آپریشن میں گیا ہے اس آپریشن میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے تو مک ٹوئنٹینین کی جو خاصیت ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ ہلکا بیمان ہے ہلکا بیمان ہونے کی وجہ سے گارہ ہزار فیٹ کی اچائی سے جب وہ اڑان بھرتا ہے تو وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ویپنز لے کے جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مک ٹوئنٹینین ہے لیکن جو آس پاس لے کے ہیں ہمارے سو تھٹی ایمکی آئی جو ہمارے بہت زیادہ ایڈوانس ایئرکرافٹ ہیں لیکن وہ ہیوی ایئرکرافٹ ہیں اسی وجہ سے ان کو کوئی دوسر جگہ پہ تینات کی آجاتا ہے لیکن وہ سوٹیز کے لئے یہاں پر آتے ہیں لڈاک کے آسمان میں آج صبح سبح مک ٹوئنٹینین کے بعد سو تھٹی ایمکی آئی نے اپنا جوہر دکھایا اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے کہ ان کی کس طرح کی کرتب آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی تو طاقت ہے اس سے بھی آپ سمجھ پائیں گے کومبیٹ ڈرل کر رہے ہیں سب سے پہلے سوا سوا یہاں پر مک ٹوئنٹینین نے اپنا جوہر دکھایا کومبیٹ ڈرلز کی وہ بھی پیر میں تھے یعنی کہ ایک ساتھ دو مک ٹوئنٹینین تھے جو کومبیٹ ڈرل کر رہے تھے اور ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے سو تھٹی ایمکی آئی ویمان بھی یہاں پر کومبیٹ ڈرل کر رہے ہیں یہ بھی پیر میں ہے یعنی کہ دو سو تھٹی ایمکی آئی ایک کو آپ نے دیکھا ہے دوسرا بہت جلد ابھی آئے گا اور پھر سے ٹچ ڈاؤن کر کے یہ آسمان کی اور بڑھ جائے گا دراصل آپ کو بتا دیں کہ جو لے کا فوروڈ ڈیئر بیس ہے یعنی لڈاک میں جو فوروڈ ڈیئر بیس ہے یہاں پر مک ٹوئنٹینین بیزد ہے لیکن سو تھٹی ایمکی آئی ہو مراج ٹو تھاؤزن ہو یہ دوسرے ہمارے جو دوسرے فوروڈ ڈیئریا سے دیکھئے دوسرا دوسرا سو تھٹی ایمکی آئی آسمان کی اور بڑھتا ہوا جا رہا ہے پرواز بڑھتا ہوا اور اپنے گرجنا سے یہ صاف کر دیتا ہے سو تھٹی ایمکی آئی کی چوبیس گھنٹے دن ہو یا رات ہو لسی کی نگرانی کے لیے بھارتی وائیو سیما کی نگرانی کے لیے بھارتی ائر فورس انڈین ائر فورس کے جو فائٹر جٹس ہیں ہمیشہ تت پر رہتے ہیں تیار رہتے ہیں اور روزانہ یہاں پر اسی طرح سے ائر کامپیٹ ڈریل کیا جا رہا ہے چاہے مک ٹوئنٹی نائن ہو یا پھر سو تھٹی ایمکی آئی ہو آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیر مومنٹ بہت زیادہ ہے مک ٹوئنٹی نائن نے سب سے پہلے کامپیٹ ڈریل کی اس کے بعد یہاں پر ہم سو تھٹی ایمکی آئی کو دیکھ رہے ہیں اور دونوں کو آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں جو ویمان ہیں یہاں پر پچھلے کئی مہینے سے مائی کے مہینے سے لگاتار ان کے ہم سوٹیز دیکھ رہے ہیں کامپیٹ ڈریلز دیکھ رہے ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اگر چین کے ساتھ بھارت کی لڑائی ہوتی ہے تو ایسے میں جو سب سے پہلے الیسی یا پھر چین کے علاقے میں اٹیک کرنے کے لیے پہنچیں گے ایئر ڈومیننس کے لیے وہ دو ایئر کرافٹ ہوں گے ایک مک ٹوئنٹی نائن اور دوسرا ہوگا سو تھٹی ایمکی آئی مک ٹوئنٹی نائن بیمان جو کی جسے مانا جاتا ہے وہ یودہ ہے وہ سب باہو بلی ہے ایر ٹو ایئر کامپیٹ کا یعنی کی ڈاک فائٹ کا تو اسی طرح سے اگر چاہے وہ لانگ ریج ہو یعنی سرفیس ٹو سرفیس یا پھر سرفیس ٹو ایئر کا ڈومیننس کرنا ہو تو اس میں سو تھٹی ایمکی آئی بھی مہارت حاصل لگتا ہے یہ سو تھٹی ایمکی آئی بھارت کے انڈین ایئر فورس کا فرنٹ لائنڈ بیمان ہے اور بڑی بات ہے کہ اس میں براموس میزائل بھی لگایا جاتا ہے یعنی کی ایک شکشم ہے براموس میزائل کو لے جانے میں جو کروز میزائل ہے تو ایک بار پھر سے دیکھئے جو آپ کو یہ آواز گرجنا سنائی دے رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو ٹینشن ایلیسی پر ہے جہاں پر ہماری سینائی موجود ہے کہیں پر اٹھارہ ہزار فیڈ کہیں پر انیس ہزار فیڈ کی اوچائی پر ہماری سینائی یہاں پر موجود ہے تو اسی طرح سے ہزاروں فیڈ اوچھے آسمان میں بھی ہماری جو پہری ہیں یعنی کی باویو ادھا ہیں وائیو ادھا ہیں وہ بھی نظر بنائے ہوئے ہیں چین کی حرکت پر تو آپ نے سو 30 ایمکائی کو دیکھا لیکن اب آپ کو زیادہ تازہ تصویر ہم دکھا دیتے ہیں یہاں پر چینوک ہیلیکاپٹر فلائی کر رہے ہیں کومبیٹ ڈریل کر رہے ہیں تو ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر چینوک ہیلیکاپٹر ابھی یہاں پر لائنڈ کر رہا ہے اگر آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں جو یہ لاکہ ہے آپ کو بتا دیں کہ فوروڈ یہ بیس ہے جگہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں کہ کتے دوری پر ہے ہم اس سے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو چینوک ہیلیکاپٹر جو ہمارا ٹیکٹیکل ہیلیکاپٹر ہے اور اس پر سب سے خاصیت ہی ہوتی ہے کہ 10,000 ٹن کا یہ وزن لے کر کافی اچھائیں تک اڑان بھر سکتا ہے 17,000-18,000 فیٹ کی اچھائیں پر جاتا ہے اور یہی سے جو بھی چاہے ہمارے ٹروپس ہو یا پھر ان کو کوئی سامان لے جانا ہے کوئی ویپن لے جانا ہو وہ فوروڈ ایڈیاز تک لے کر جاتے ہیں یعنی کہ LSE کی قریب لے جاتے ہیں تو کھول ملا کر یہاں پر جو LSE پر ٹینشن برقرار ہے کیونکہ تناؤں کم نہیں ہوا ہے باتچی ضرور جاری ہے لیکن ٹینشن برقرار ہے کیونکہ چین بوک لائے ہوا ہے شیجنگ پینگ کی شیجنگ پینگ کی ہار وہ تیم آنی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے LSE پر اس نے کوشش کی تھی شیجنگ پینگ نے بھارت کو پیچھے دھکیلنے کی وہ نہیں کر پایا ہے بھارت اب کمانڈنگ پوزیشن میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے فورسز یہاں پر ہیں وہ چین پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چین پھر سے پلٹ وار کرنے کی کوشش کرے 39 اور 30 اگست کی رات کو بھارت نے جس طرح سے ڈومینیٹنگ ہائٹس پر پینگگونگ لے کے آس پاس اپنا جو ادھیکار جمعیا تھا اس کے باس سے چین بیک فوٹ پر ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیجنگ پینکی یہ ہار ہے اس کے وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے پلٹ کر وار کرے لیکن ہماری سینہ تیار ہے انڈین آرمی ہو انڈین ایر فورٹ جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے تھے تصفیروں میں کہ کس طرح سے چوبیس کھنٹیں مستعد ہیں ہم اس بڑی خبر پر لوٹیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد